چار پانچ بڑی اہم خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریے سے ہوں گے اکثر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انگریز نے برے صغیر کی جو تقسیم کی وہ صرف اور صرف ہندوستان اور بھارت کی سیفٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے کی اور پاکستان کی جو ایک لکیر اوپر کشمیر سے لے کے اور نیچے گوادر تک ایک لگائی گئی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو پچھلے ڈیڑھ ہزار سال سے جو حملہ آور ہندوستان میں لوٹ رہے تھے یا وہ کسی بھی ریفرنس سے اسلام کے لیے آئے یا کسی بھی وجہ سے آئے بارہ ان کے لیے تو یہ چیز میٹر نہیں کرتی تو وہ ان سے بچایا جائے ان سے بچایا جائے اور بیچ میں ایک ایسی لکیر کاٹی جائے جو خود ان کو ڈیل کرتی رہے اور ان سے علجتی رہے اور معاملات جو ہے بھارت کے اندر پور سکون رہے اب کئی دفعہ میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات پر یقین آنے لگتا ہے اور خاص طور پر پاکستان کی جو مٹی ہے اس کے اندر پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں کہ یہاں آپ دیکھ لیں ہر طرف لڑائی ہی لڑائی ہے عدلیہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں خود عدلیہ عدلیہ سے لڑائی کر رہی ہے فوج کے اندر دیکھ لیں آپ دیکھیں ہمیں کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات نہ کریں فوج کے بارے میں بات نہ کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج ہماری ہمارا غرور ہے لیکن فوج کے اندر جو کردار ہیں اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں اور جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر پھر کیوں نہ بات کی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں ایک اسٹیبلشمنٹ کو فوج سے الگ رکھنا چاہیے اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے جی آپ نے ان کو آرمی چیپ بنانا ہے آپ نے ان کو آرمی چیپ بنانا ہے سیاست کی بات کی جائے تو سیاست کے اندر تو الحمدللہ ایسے کشتی چل رہی ہے کہ اللہ کی پناہ جب ہر طرف ہر طرف وہ ادارے جو اس ملک کی سالمیت اور اس کی بقا کے زامن ہوں جب ان کے اندر ہی لڑائیاں جاری ہوں تو آپ انجام جان سکتے ہیں وہ انجام ہو رہا ہے پاکستان کا ایک عالمی مہنگائی الگ ہے اوپر سے ڈالر نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور دھائی سو روپے کا ڈالر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک سو بیس روپے سے ڈالر دھائی سو کا ہو گیا ہے ایک عالمی مہنگائی اس کے علاوہ ڈالر میں ہر چیز خرید رہے ہیں برامدات کے اندر اور کہیں سے کہیں پہنچ گیا بہرحال بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس وہ میں آپ کو بتا دوں کہ گیارہ آرکان کے استیفے منظور کر لیے گئے ہیں پی ڈی ایم نے پی ڈی ایم بڑی اگریسیو لی آئی ہے میں چار پانچ بڑی اہم خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک تو میں اس کو پر بتاؤں گا کہ کیا پی ڈی ایم کس کے اوپر سٹریٹیجی ہے اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف نے چودری شجاعت یعنی صدر اور جنرل سیکرٹی تاریخ بشیر چیما کو فارق کر دیا ہے اب ہم انقریب یہ دیکھیں گے کہ شاید عمران خان کو بھی فارق کر دے ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو اور نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو اور وہ میاں نوازشری کو فارق کر دیں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو اور وہ بلاول بھٹو زرداری کو فارق کر دیں یہ چیزیں اب ظاہری سی بات ہے اب ایک مثال قائم کی جاری ہیں نئی نئی آئین کی تشریح ہو رہی ہے تو بہت کچھ متوقع ہے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ادمی اعتماد کی تحریک آ رہی ہے اس کے علاوہ پی ڈی ایم نے بہت سے اعلانات کی ہیں اگریسی پولیسی کا اعلان کی ہے وہ کیا کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پانچ ججز جوڈیشل کمیشن کے اندر کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی تھوپنا چاہتے ہیں اور ان کی مرضی کو روک لیا گیا ہے اور وہ غصے میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی سینئر ترین جج کی گواہی بھی آ گئی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گیارہ ارکان کے اسطیفے کی اب اسطیفوں کے اندر میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد فیلم آپ کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں کو چوز کرنے کی سٹریٹیجی کیا ہے ان گیارہ لوگوں کے اسطیفے کیوں منظور کیے گئے ہیں علی محمد خان ہے این اے ٹوئنٹی ٹو مردان سے فضل محمد این اے ٹوئنٹی فور چار صدہ سے شوکت علی این اے ٹھرٹی ون پشاور سے فخر زمان این اے ٹوٹی فائیو خرم سے فرو خبیب این اے ون زرو ایٹ فیصلہ باد سے اجاز شاہ ننکانہ این اے ون ون ایٹ عبدالشکور جمیل احمد اکرم چیمہ جو ہیں وہ کریچی کے تین سٹیں وہاں پہ ان کو ڈی نوٹی فائی کر دیا گیا اور شیری مزاری اور ایک اور شاندانہ گلزار ہیں ان کو مقصوص عورتوں کے نشطوں کے اوپر فارغ کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے پی ڈی ایم کی کیا سٹیٹیجی ہے پی ڈی ایم کی یہ سٹیٹیجی ہے کہ ان کو ایست ایست ان کی جان نکالی جائے گی انہوں نے اپنے کاغذات کے اندر عمران خان کا اسطیفہ بھی منظور کر لیا ہے لیکن یہ اپیسوڈز آرام آرام سے آئیں گی اور پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا کسی بھی صورت ہم اسطیفہ نہیں دیں گے یعنی کہ اسطیفے نہیں دیں گے اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے الیکشن اپنے وقت بھی ہوں گے کوئی اکتوبر میں الیکشن ہونے نہیں جا رہا تو ان گیارہ سٹیٹوں پہ جہاں پہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان گیارہ سٹیٹوں میں سے ہم بیشتر سٹیٹیں ہم جیت سکتے ہیں فور دیمپل فروخ عبیب کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ عبد شیر علی ان کو اب اگر منصفہ الیکشن ہو تو ان کو بڑے آرام سے کھا جائیں گے چاہے تحریک انصاف جتنی بھی مقبول کیوں نہ ہو اسی طرح ان سٹیٹوں کے اوپر یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا اب یہ ایک اپیسوڈ ہوگی یہاں پہ الیکشن ہوں گے زمنی انتخابات اس کے بعد ایک نئی اپیسوڈ نکالی جائے گی اور اس طرح اہستہ اہستہ وفاق کے اندر تحریک انصاف کی جان نکالی جائے گی لیکن دیکھتے ہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے اس سے پہلے جو پنجاب کے زمنی انتخابات ہیں اس کے اندر بھی سارے کے ساری پلیننگز جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ گئی مسلم لی کاف نے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مونس علائی وہ بھانجا جس کو چودری شجاعت نے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت دی شفقت دی اس کو پولیٹکس کے اندر بچوں میں سب سے آگے رکھا لیکن آج اس کی خواہش کے آگے پرویز علائی تو مجبور ہیں ہی ہیں اور چودری شجاعت کو تو انہوں نے زلید و رسوہی کر دیا ہے اور ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اور کہا ہی جارہا ہے کہ محرم کے بعد نئے پارٹی الیکشن ہوں گے اور نئے صدر اور جنرل سیکٹری منتخب ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹی کا صدر ہے جو پارٹی کا جنرل سیکٹری ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کو کوئی بھی جلاس بلا کے دس پندرہ بندے بیس بندے گھر میں بٹھا کے ان کو فارغ کر سکتے ہیں منوپلی کے ساتھ جو تگڑا ہوگا وہ اس پارٹی کے اوپر قبضہ کر لے گا لیکن یہ کیس جب الیکشن کمیشن میں جائے گا اور الیکشن کمیشن اگر کسی مسئلہت کا شکار نہیں ہوتا تو دیکھتے ہیں کہ انجام اس کا کیا ہوگا بہرحال اس کے بعد اگر ہم بات کریں پی ڈی ایم کے اجلاس کی خبریں آپ تک بہت پہنچ چکی ہوں گے فرنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد جلد کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور سکسٹی تھری اے کی تشریح کے اوپر فل کوٹ اور صدارتی ریفرنس بھیجنے کا انہوں نے مشورہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے پہلے قبلرز وقت الیکشن نہیں ہوں گے ہاں اس اجلاس کے اندر میاں نواز شیف نے وہی ایک شکوا کیا کہ چار سال کا گند ہمارے اوپر پھینک دیا گیا ہے میں نے تو پہلے بھی اس کی مخالفت کی تھی اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کو بڑھاوا دیا گیا تو مسائل بڑھیں گے دیکھیں جی آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ بلا پکڑ کے آدھی پیچھ میں آجیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ یار پتہ نہیں میں نے کھیلنا بھی ہے کہ نہیں کھیلنا مجھے تو کھیلنا ہی نہیں چاہیے تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا اب جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اپنی سٹیٹرجی کو آپ بنائیں جارہانہ بنانی ہے سوفٹ بنانی ہے جیسے بھی بنانی ہے بنائیں اور آپ آگے بڑھیں اور اپنے مقصد کی طرف آپ قدم اٹھائیں یہ جو کنفیجن ہے یہ آپ کو مزید بربادی کی طرف لے جائے گا ہاں جی اب بات کرتے ہیں پانچ ججز کی یہ معاملہ بڑا ہی دلچسپ ہو گیا ہے لوگ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ ججز تو جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جنہیں چیف جسٹس عطا محمد عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں اپنی منمرضی اور دھونس دھاندلی سے لگانا چاہتے ہیں یہ کیسے اب ایک خط لکھا ہے جسٹس قاضی فائد عیسا نے انہوں نے کہا کہ جناب آج تو اجلاس ہو گیا اور اجلاس کے اندر جو سندھ کے تین اور لاہور کے ایک جونئر جج ہیں ان کو نہیں لگایا گیا ان کو مصرد کر دیا گیا ہے جبکہ جو پشاور کے چیف جسٹس ہیں وہ جو دیگر صوبی ہیں ان کی جو ہائی کورٹس ہیں جو ان کے چیف جسٹس ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے سینئر ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینئر ترین ججز کو چھوڑ کے آپ جونئر ججز کو لگائیں تو اس کے اندر چار جو ہیں ججز جو جونئر ججز ہیں ان کو تو مصرد کر دیا گیا ہے جبکہ ایک کا فیصلہ ہی نہیں ہوا اس حوالے سے قاضی فائد عیسا نے کہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتے اور انہوں نے کہا کہ وہ اچانک چھوڑ کے چلے گئے جلاس جیوڈیشنل کمیشن کا جبکہ ان کو چاہیے کہ جو بھی کاروائی ہوئی ہے اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلا ہے وہ اس کو اناؤنس کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بیک گراؤنڈ کے اندر گیم ڈال دی جائے دیکھتے ہیں میرا نہیں خیال کتنا آسان ہوگا اس وقت چیف جسٹس ہر طرف سے نشانے پہ ہیں خود عدلیہ کے اندر سے ان کے خلاف آوازیں اٹھ پڑی ہیں باہر اپوزیشن جمعاتیں کیا کر رہی ہیں ان کے ساتھ وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں بہرحال جو بھی لیٹسٹ انفورمیشن ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری نظر ہے اور جو بھی کوئی بریکنگ نیوز ہے گی انشاءاللہ آپ کو اگاہ کرنے کی کوشش کریں گے جب تک لئے جاز دیجئے اللہ حافظ